ٹھیک ہے سردار راشد شکریہ آپ کا عوام کے لیے سستی چائے پینہ بھی مشکل ہو گیا کراچی کی بندرگاہ پر چائے کی پتی کے کنٹینرز پھنسنے سے فیصل آباد میں چائے کی قیمت پانچ سو روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے شہر میں چائے کی ایک کلو پتی کی قیمت ایک ہزار پچاس سے بڑھ کر ایک ہزار پانچ سو پچاس روپے ہو گئی ہے اسی بارے میں جانیں گے عویز ستار سے شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر چائے کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور ہمارے دن کا آغاز ہی چائے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستان میں چائے کی جو پتی ہے اس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے تقریباً اگر ہم کہیں کہ 50% اضافہ ہو گیا ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا اسی حوالے سے آج کچھ کسٹمر مارے ساتھ موجود ہیں چائے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہمارے لیے انرجیٹک ہے چائے کے بغیر جو ہے وہ ہماری صبح بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اور اگر حکومت کو دیکھیں تو حکومت جو ہے وہ سوائے خسارے کے اور کچھ بھی نکا رہی ہے میرا خیال ہے کہ اگر یہی حالات چلتے رہے تو ہم ایک دن چائے پینے سے بھی جائیں گے پہلے کب تیس ارپے کا تھا اب چالیس ارپے کا ہو گیا اور اب جو ہے وہ پچاس ارپے کا ہو گیا اور آن ورڈز جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں مزید مہنگی ہوتی جائیں گے نہ صرف چائے پینے والے بلکہ جو چائے بنانے والے ہیں وہی پریشان اس مہنگائی کی ہاتھوں کہ روز بروز قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اگر یہ اپنے چائے کا ایٹ بڑھاتے تو کسٹمر شکوا کرتا ہے پریشان ہوتا ہے کسٹمر کم آنے لگتا ہے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور کارا میں بھی بہنگائی کے